بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ببرکت نام سے جو بڑا مربان اور نہے ترہیم کرنے والا ہے اپنے حصے کی شما کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کمیز بان عبدالروف گندل ناظرین جس طرح آپ کو علم ہے کہ ہم یہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری خواہش ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام نوجوانوں کے ساتھ مل کر اور بالخصوص اوورسیز کے ساتھ مل کر ہم اپنے زلہ کو ایک فلائی زلہ بنائیں آج کس پروگرام کے لیے ہمیں معاونت حاصل ہے جناب پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کی اور اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے جناب ممتاز مطارد صاحب ممتاز فیلنگ سٹیشن لیدر کلام پھالیا روڈ اور نظیر میموریل ہاسپیٹل ملکوال اور اخوت فانڈیشن پاکستان نے تو ان پروگرام کا مقصد جو ہے وہ شعور کو بیدار کرنا اپنے زلہ کے نوجوانوں کو اس طرف راگب کرنا تاکہ ہم سب مل کر اس فلا اور بلائی کے کام کو آگے بڑھائیں اور اپنی مدد آپ کے طرح اپنے علاقے گاؤں محلے میں جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کو مل کر پورا کر سکے لوگوں کو فرام کر سکے صاف پانی اور سبائی کا کام ہو یا دیگر جو بھی ضروریات زندگی ہیں ہم دوسروں کے معاملت کر سکے ان کا حد آسکے تو آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارا ہے لیدر ویل فیر سوسائٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے جناب ممتاز ممتارد صاحب جناب حسنیر ممتارد صاحب جناب سید صاحب ممتار آغاز صاحب اور جناب میکن صاحب انہوں نے ہمیں فرانسے جنگ کیا ہے آج ان کی ویل فیر سوچ جائے اس کے بعد پوچھیں گے کہ یہ کس حد تک کام یاب ہوئے ہیں اور کون کون سی سولیات اب تک وہ اپنے لوگوں فرام کر سکے ہیں پروگرام میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام کا بقیاد آغاز جناب عبرار میکن صاحب سے کروں گا عبرار میکن صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس ویل فیر سوسائٹی کے بارے میں کس حد تک مطمئن ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے آپ نے یہ ویل فیر سوسائٹی بنائی ہے وہ حاصل کرنے میں آپ کام یاب ہو چکے ہیں اور کون کون سی جو خدمات ہے اب تک آپ نے اس پلیٹ فارم سے سارا انجام دیاں سار سب سے پہلے اسلام علیکم سارے بیورز کو اور اپنے سوسائٹی کے ممراہم کو میرے طرف سے اسلام علیکم ہاں جی سارا گندر صاحب ہم نے ابھی تک جو ہے جو مین پروجیکٹ ہے بڑے بڑی لاس ٹائم آپ کو بتایا تھا ہمارے بیمراہم نے بھائی مہتاز اور اترشاہ صاحب اور بائی سنین صاحب نے کہ جو ہم نے جنازے گا کی چار دیواری اور قبرستان جنازے گا اور چار دیواری کی تھی ہم نے قبرستان کی اب اس کے علاوہ ہم جو کر رہے ہیں گاؤں کی صفائی کے حوالے سے پورے گاؤں کی صفائی اور جو چھوٹے گلیاں نالے ہیں اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا خاص طور پر میرا بنانے کا کیونکہ آپ کو پتا ہے گاؤں میں ہر ایک جیسے کہ ہمارے دیاتوں میں ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر کی سجارت کے لیے مطلب ہے پیسے لگا دیتا ہے جو بھی کرنا ہوتا ہے میرا خاص طور پر میرا جو تھا حرسن علی مطلب ہے مائن ایک ذہن تھا کہ ہم ساری مل جل کے اپنے گاؤں کو خوبصورتی مطلب ہے ہو جائے جتنے رفائی کام ہیں ان پہ ہم پیسے لگائیں ساری مل جل کے اور الحمدللہ ہم اس پروجیکٹ میں اس نیزیت میں جو ہم نے پروریم نے اس میں کامیابی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ جو بھی چھوٹے موٹے کام ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کور جتنے بھائی ہیں ہمیں ہلپ کر رہے ہیں ساری مل جل کے ہم اس کو مطلب ہے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کام چالوں رکھیں گے جیسا کہ میں اور میرے طرح اور نوجوان جتنے بھی ہرسیز ہیں سارے ہلپ کرتے ہیں ایسے بہتے ہیں کوئی کام کوئی زیادہ جتنے بھی کہا سکتا ہے ہم انشاءاللہ آگے بھی اس کو لے کے چلیں گے جتنے اور بھی ہمارے گاؤں میں جو کہ گیر کھاسکار ہیں یا کم آمدلی والے گار ہیں ان کی ہلپ کرنا رمضان میں جیسے اس کے علاوہ بھی ہم مطلب ہے اس پہ ہم زور دے رہے ہیں جیسے کہ بچوں کی گریب بچوں کی فیس پے کرنا ان کے لئے کتابیں یا کرنا جو کہ والد ہیں یا وہ نہیں دے سکتے فیس پے کر سکتے یا کتابوں کے ان کو بشواری ہوتی ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کو جہری و ساری رکھیں گے سارے دوستوں کی حیلپ ہے اس کے لئے سارا گاؤں جائے وہ ایک سے ایک دوسرے سے بچار کا رسالے ہیں سبھی اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح جو شکروز سے کرتے رہیں گے اپنے گاؤں کی فلاو بابوت کے لئے جی بہت خوب حسنین رشید طرف صاحب آپ کو آزاریا سر آپ اپنا سپیکر آنمیل کر لیجئے تاکہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جا سکے آپ کا سپیکر ابھی تک بند ہے یس اب آپ کا سپیکر آنو نہیں دو بار نہ کریں سر ایک دفعہ کلک کریں گے تب ابھی تک پھر آپ نے دوبارہ اس کو میوٹ کر دیا ان میوٹ کریں اب ٹھیک ہے اب دوبارہ ہاتھ نہ لگانا نہیں تو پھر میوٹ ہو جائے گا اچھا حسنین طرح صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے گاؤں کے اصل مسائد ہیں کیا اور اب میں سایم کے رمضے سے پورا پلیٹ فرم کا مشکور ہوں اپنی طرف سے پورا الہتر کلام اور پھر سوسائٹی کی طرف سے جنہوں نے آجا ایک 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 موقع فرام کیا ہم اپنی آواز اپنے دونستوں کے آگے اپنے بھائیوں کے جو بسیز ہیں جو ہمیں سن نہیں سکتا ہم سن نہیں پاہ ہماری آواز تک الحمدللہ اب چلے جائے گی کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ بسیقلی چل بھی صرف دوسری جتنی بھی آپ جارے ہیں لیکن یہ کہ اس میں جو آپ کہ یہ آپ نے پروگرامز رکھے ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین ہیں اور ان کا بڑا پسٹی اثر جا رہا ہے پورے زیلا منڈی باہول دین میں پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اس کے بعد ایک بار پھر سے میں شکریہ دعا کرتا ہوں شکریہ صاحب کا عصد جعفری صاحب کا عبدال رف صاحب کا جنہوں نے آج ہمیں پھر اس سے پہلے بھی ہمارے سینئر ممتان میں سے اختیار صاحب سینئر ممتان نے آپ کے ساتھ کی تھی اور بڑے پوراظم طریقے سے کھر گو نے کی تھی تو آپ کا سوال یہ جو ہمارے پنج میں مسائل تھے اور کیا ہم نے اس مسائل کا حل ہے وہ کھا تک نکال ہے تو آپ کو پتہ ہے ہمارا گاؤ جو ہے الحمدلللہ کافی بہتر بھی بسکلی پہلے بھی کیونکہ یہ تصیل پھالیہ کے مین پھالیہ شہر سے چال سے پانچ کلومیٹر کی دوری بار ہے اس میں پہلے بھی الحمدلللہ ڈبل وی سرکنی کچھ مسائل تو پہلے سے حال تھے کچھ ہمارے 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 بی ایس آب کی طرف سے اور ہمارے بزرگن جو ہمارے بزرگ تھے ہم سے بڑے تھے ہم سے بڑے تصیل 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 پہلے ایک فلائی تنظیم کا بھی رکھا تھا آغاز کیا تھا انسان دوست بیر رسول کی کرتی کرتی اس میں بھی الحمدلللہ کافی ساری ہم لوگوں نے بہتری حاصل کی وہ بھی آج ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو آج جتنے مسائلوں میں سے ہمارے سپائی جو پہلے بلکل جو پڑے ناکو دانت سپائی کا منظم طریقہ تھا ناکو ان کا اٹھانے کا طریقہ تھا تو ہمیں ہمارے جیس ہم نے یہ ساتھ بنیاد ہمارے ساتھ بنیاد کو تقریباً آج سے ڈیٹ کوئے دوس سال ہوگی ہیں 20 فرگر 20 کو پہلی میٹنگ ہوئی تھی پہلی میٹنگ ہوئی اس میں ہم لوگ نے اس بنیاد بنیاد کی تو اس میں ہمارا یہ جو مین جوز تھا وہ یہ تھا کے گاؤں کی صفحی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہمارے ان ساتھ سے مجھ گاؤں کے خرم کو ناشن دیا جائے یا مجھ جن کو خرم ہوئی ہوئی ہے آپ کی گفتگور جائیں آپ کی آواز شاید آپ کے ادھر بریک میں پرابلب ہے ذرا چیک کر لیجئے تاکہ بہتر آواز مناظرین سن سکے پلیز چیک کرنا یا ہمارے لیتے شاٹ بریک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں آزر ہوتے ہیں تب تک ایک کمرشل بریک ممتاز فلنگ سٹیشن میار اور مقدار کے زامن ممتاز فلنگ سٹیشن سے آئیل ڈلوائے مکمل اعتماد کے ساتھ اوکرا کی طرف سب سے جاری کردہ ریٹ پر زلہ بھر میں سب سے کم ریٹ پر پیٹرول اور ڈیزل فروخت کیا جاتا ہے پیمانہ سو فیصد میار اور مقدار کی زمانت کار کیر ٹائر شاپ تمام گاڑیوں کے ٹائروں کا کام کمپیوٹرائز مشین کے ساتھ کروانے کے لیے تشریف لائیں ممتاز فیلنگ سٹیشن پھالیا روڈ لیدر کلان چودری مختار احمد تارد چودری سرفراز احمد تارد 0340 41888 29 ممتاز فیلنگ سٹیشن میار اور مقدار کے زامن ممتاز فیلنگ سٹیشن سے آئل ڈلوائیں مکمل اعتماد کے ساتھ اوکرا کی طرف سے جاری کردہ ریٹ پر زلہ بھر میں سب سے کم ریٹ پر پیٹرول اور ڈیسل فروخت کیا جاتا ہے پیمانہ سو فیصد میار اور مقدار کی زمانت کار کیر ٹائر شاپ تمام گاڑیوں کے ٹائروں کا کام کمپیوٹرائز مشین کے ساتھ کروانے کے لیے تشریف لائیں ممتاز فیلنگ سٹریشن آلیہ روڈ لیدر کنا چودری مختار احمد تارد چودری سرفراز احمد تارد 0340 41888 29 ممتاز جی ویڈکم لائک آپ ذرا چیک کر لیجئے اسنایر شیط بھگر آز کی آز سوال جنا ممتاز 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 بھگر بھگر تر فیلنگ واپس آتا ممتاز ممتاز صاحب آپ نے اس ویلفیر کو کب شروع کیا اور اب تک اس ویلفیر کو ممتاز ممتاز ہیں اور اب تک آپ کتنے پیسے جو ہیں وہ اپنے گاؤں کی فلا پر لگا چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاب سے پہلے عبدال رف گندل صاحب عصد جافری صاحب ناصر عباس صاحب میری طرف سے صاحب بھائیوں اسلام علیکم دوسرا آج میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ دراصل اس انٹرو ویو کے لئے صابر اختیار صاحب نے آنا تھا ان کے ماموں کی ڈیف ہو گئی ہم اس کے لئے بہت افسوس کر جنت جگہ تھا تو اس کی وجہ لیکن یہ آنا ہم نے تھا ان کے ہم نے بسائد کی ہو گا تھا دوسرا آم آتے ہیں آگے عبدالعوب برنر صاحب جہاں سے صاحب آغاز ہوا اس دن سے میں اس کا پہلے ایز میمبر رہتا اس کے بعد حسنہ رشید اور دوسرے جس نیسے بھی لڑکے ہیں انہوں نے اس سے سپورٹ کیا اس کو آگے بھی کر رہے ہیں تو عبدالعوب گندر صاحب آگے جانے سے پہلے کچھ دوست ہیں ہمارے بڑے بزروں کے بھائی ہیں میں ان کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں صاحب رسائن طارد صاحب 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 کیر من انہوں نے ایک وارٹر پر ڈونیٹ کیا مکمل اس کا خرچہ بھی افورڈ کر رہے ہیں بھی بھان رہا ہیں ان کے بھائی محمد اکرم طارد صاحب امریکہ سے ان کا بہت شکر بزار ہیں انہوں نے ہماری بہت مدل کی ہے اور دوسرے بھی جس دوست ہیں ہمارے علیہ ارکلام کے زندہ لوگ ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ ہم سے تو بہت زیادہ کر رہے ہیں تو ہم سے جو ہوتا ہے ہم کوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے وہ ہماری مداز کرتا ہے جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے تو اس سے آگے عبدال رف گندل صاحب آپ دیکھ لیں ہم تھوڑے سے عرصے میں ہم نے بہت زیادہ کام کی ہے سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ قبرستان کی چار دیواری کا تھا جس میں تقریبا ہمارا بائیس لاکھ تقریبا ہمارا ادھر خرج ہوا ہے اس وقت ہمارے گاؤں میں تین واتر پلانٹ لگ چکے ہیں ایک واتر پلانٹ شاہد رضا رنج صاحب نے لگ آیا چار ہو گئے ہیں ہمارے گاؤں رہے ہیں تو دوسرا جو اس وقت ہمارے گاؤں میں کراگی کا برطن ہے اور بھی افضل رف گندر صاحب میں آپ کوئی انفارمیشن میں اور اضافہ کرتا چلوں ہمارے گاؤں میں اور بھی دو ساڑھی بان چکی ہیں ایک جعفری برادران انہوں نے بنائی ہے اور ایک اور مسلم شیخ انہوں نے بنائی ابھی ہمارے گاؤں میں تین سو ساڑھی کام کر رہی ہیں جی ممتاز صاحب یہی وہ مقابلہ ہے جو ہم سب منڈی باودین پیدا کہ ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے طرف دیکھ اور اس نیکی کے کام میں آئے بے شک وہ آلغ پلیٹ فارم سے رہے جو مسائل ہے وہ ختم میں بہتری آئے ہمارے زلہ میں آنا ہے ہمارے زلہ میں بہتری آئے تعلیم کے طرف لوگ جو اللہ نے مسائل دی ہیں وہ خدمت انسانیت کے لئے خرج کریں ناچ گانے اور انسانیت کی فلاح کی استعمال کرے گے تو دوری آخرت میں سوا بھی ملے گا اور یقین یہی وہ راست ہے جس کو ہم اپنا کر اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی نجات ہماری گان سکتی ہے ہمیں یہی وہ ذریعہ نجات ہے حسین صاحب آپ کو وعدہ رہی صاحب شاہ صاحب آپ کی ویڈیو نہیں آر اگر آپ کوشش کریں آپ سپیکر آنمیوٹ کریں سر تو آپ کو آواز آجائے جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا سر آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے پچیس سال پہلے ایک انسانیت فانڈیشن کے نام سے انسان دوست ویل فیر کے نام سے ایک کمیٹی بنائی تھی تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ بھی اپنے گاؤں کی فلا کے لیے پیش پیش تھے اور اب اپنے جوانوں کو اس روایت کو بڑھانا ہے آپ سب کو متحد ہو کر جتنے بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے تو آپ آنے والے وقت میں جو آپ منصوبے مکمل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا تاک ناظرین کو پتا چل سکے کہ ان ویلفر کمیٹیوں نے کیا اب تک کیا ہے اور آنے والے وقت میں کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں کی جتنا ہوئے اللہ پاک کی مدد سے اس کے بعد ہمارے بائی جو ہیں اور یہاں پہ جو پاکستان میں ہمارے بائی ہیں اور جو بزرگ گا انہوں نے بے حد اطماع دھام پہ کیا ہماری لائد اقلام ویل فیر سوشیٹی کنہوں نے بے حد اطماع کیا تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جس دو سر پہلے ہم نے یہ سوشیٹی جب سٹارٹ کی تھی تو اس کے فوری کچھ دینوں کے بعد ہم نے سب سے پہلے تو یہ جو کام کیا تھا وہ ہماری جو پورے گاؤں کی صفائی تھی وہ ہم نے کلیر کی تھی جو جتنے کورا کڑکر تھا وہ ہم لوگ نے سوشیٹی کی مدد سے تو ہم نے کسی ایسی جگہ پہ اس کو ڈسچارج کیا جہاں پہ اس کا کوئی سائی ڈفیکٹ نہ ہو اس کے بعد ہماری جو پورے پنڈ میں تھی گلیاں اور نالیاں جن کی مرمت ہونے والی تھی وہ ہم لوگ نے گلیاں اور نالیاں مرمت کی اس کے بعد کچھ جو مستحق ہمارے گھات پورے پنڈ میں ان لوگوں کو ہم نے تلاش کر کے ان کی اس طرح نفس کا خیال رکھتے ہوئے کوئی ان کی شومنٹ کوئی پپلسیٹی کوئی سوشل میڈیا پہ ان کی تصویر ہوئے رہا یا کسی قسم کی کوئی بھی ان کی ہم نے اس طرح کا کام نہیں کیا جس میں ان کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے جا کہ وہ پہ ان کو پنچایا اس کے بعد کرونا راشن ہم نے تقسیم کیا کرونا راشن کے ساتھ کرونا ماسک سنی انٹ سنی ٹائزر وغیرہ اس طرح کے بشمار جو اس طرح ہم لوگ جو کسکتے تھے وہ ہم لوگ نے کیا اس کے بعد ہماری گوندل صاحب بیس بائیس اکڑ ہے ہمارا جو لہیدر کلاہ کا کبرستان ہے اس بیس بائیس اکڑ کا کبرستان ہے تو اس پر ہم نے اوور سیز بھائیوں کی مدد سے بہے ممتاز بیٹھے ہوں ان کی رائے تھی ان کی ایک میں کہتا ہوں بڑی اچھی رائے تھی انہوں سائیڈ افیکٹ تھا وہ یہ تھا جو ہماری رشتہ داروں کی ہمارے عزیز کی جو ہمارے عزیز کی کبریں تھی ان کی برہمتی ہوتی تھی جانور جاتے تھے وہاں پہ ویسے بھی تو ہم نے 22 اکڑ کی چار دواری کروائی وہ الحمدللہ ابھی ہماری مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام بے شمار یہ کبرستان والا میگا پروجیکٹ تھا جو الحمدللہ ہم لوگ نے دو سے اڑھائی منت کے اندر اندر ہم لوگ نے کلیر کیا اس کے بعد ہمیں صاف پانی کا بڑا مسئلہ آرہا تھا پھرے گاؤں کو شہلہ مارباگ کے نواح میں یہ ایک پرانی بستی ہے کوٹلی پیر عبد الرحمن اس شکستہ گھر کی کوک سے آپ کو ایک نئے گھر کا خواب تعمیر ہوتے ہوئے بھی نظر آئے گا رکسانہ کوسر ہماری بہن ہے بہن یہ بتائیں کہ آپ نے چند سال قبل عقوبت سے جو پہلا کرزہ لیا وہ کیوں لیا اور کس مقصد کے لیے لیا اس سے کیا کیا آپ اس سے میں نے چند ایک سوٹ لائی اور پھر وہ میں نے یہاں گلی ایک لاکھ رقم مجود ہو چکی تھی پھر کیا کیا آپ نے مزید اور بڑھایا وہ مجھے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا گھر نہیں ہے اور چھت ٹوٹی ہوئی ہے میری گرنے والی چھتی اور اس میں ہمارے جانی نقصان بھی ہونے کا اندیشہ تھا آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ چھت کے نیچے مہفوظ ہوں گے جب بھارش آتی تو پانی بھی آتا تھا وہ جانا تو سر اس وقت یہ ہی تھا کہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ خوف جاتا دوسروں کے لئے تھی کہ اور نقصان نہ ہو جائے وہ اپنی خیال تھی لیکن بچی بیٹی بیٹی بتائیں بیٹی آپ بہت 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 بچی 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 ہم اپنے لئے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے کئی کمروں پر مشتمل گھر بناتے ہیں کیا ہم ان میں سے ایک کمرے کا گھر نہیں بنا سکتے اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کی طرف راغب کرے سوپ تمام گاڑیوں کے ٹائروں کا کام کمپیوٹرائز مشین کے ساتھ کروانے کے لئے تشریف لائیں ممتاز فلنگ سٹیشن پھالیا روڈ لیدر کناہ چودری مختار احمد تارد چودری سرفراز احمد تارد 0340 41888 29 9 جی بیلکم بیک شاہ صاحب آپ کو آز آریے سار اپنا سپیکر آنمیوٹ کیجئے شکران آری آری شاہ صاحب اپنا سپیکر آنمیوٹ کرلیجئے سیدر عباس آپ اپنا سپیکر سار آنمیوٹ کیجئے تاک آپ سے بات بکے سپیکر میوٹ کرلیجئے شاہ صاحب آپ نے ابھی تاک سپیکر آنمیوٹ نہیں کیا اب ہو گیا شاہ صاحب آپ آگے ہاتھ نہ لگا پلیز ہو گیا ہو گیا ہو گیا شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس ویلفر کمیٹی سے کس ساتھ متمن ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے سین پیش کرتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ کسی بھی سٹیٹ کا کسی بھی ایریا سے ہوتا ہے تو جو سیمیٹی ٹو نیوز ہے وہ ماشاءاللہ دیہات میں رورل ایریا میں لوگوں کو اس طرح کا بیدار کر رہے ہیں جو نوجوان ہیں یوت ہیں وہ آپ کی اس پلیٹ فارم کو دیکھتے ہیں تو ان میں انسپیریشن آتی ہیں ان میں جو شجزبہ آتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی سیمیٹی ٹو نیوز والوں کی یہ محنت ہے تو آپ لوگوں کو اس بات پر اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ لوگوں میں شور جو ہے وہ بیدار کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو جب سوسائٹی بنی تھی تو میں اور حسنیاند شیط صاحب اور ہمارے جو راج مشتاق صاحب ہیں فینانس سیکٹری ہے اور ہمارے صدر جو ہے تو ہم چاروں نے بیٹھ کی ان کے ساتھ نے یہ بات رکھی کہ ہمیں بھی اپنے گاؤں کے لئے کچھ کرنا ہے تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اگری کیا اتفاق کیا پھر ہم نے میٹنگ کی پھر ہم نے کچھ اور جو انہوں کو بلایا اپنے بڑوں کو بلایا وہ بھی آئے انہوں نے اپریشیٹ کیا اور لیکن ہماری سوسائیٹی کو جو چار چاند وہ ایک میگا پرجیکٹ کے وجہ سے بنی تو ہلو ہماری جو سوسائیٹی تھی اس کو جو چار چاند لگے جو اس کو آپ کہہ لیں کہ جو پاؤں سے اٹھی میگا پرجیکٹ تھا اس میں میں اپنے بھائی ممتاز صاحب کا انہوں نے قبرستان چار دیواری کی جو ان کی سوچ تھی ان کی تھنکن تھی یہ ان کا ایڈیا تھا جب یہ پاکستان آئیت انہیں نے ہم سے یہ بات شیئر کی ہم نے ان کے ساتھ اگری کیا پھر انہوں نے انتھک منت کی لوگوں سے انہوں نے کونٹیکٹ کیا انہیں کنونس کیا کہ آپ ڈونیٹ انجام پایا اس سے ہمارے گاؤں کے جو لوگ سے سارے منت ایسے گاؤں میں کوئی بندہ نہیں ہے جو اس وقت میں انہوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دیکھ رہی ہوں گے یہ بات میں دیکھیں گے دیکھیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری جو سٹیٹ ہے وہ فینانچل نہیں تو ہمیں جو گاؤں میں ہمیں فیسلیٹیٹ گورمنٹ نہیں کرتی سہولیات نہیں دیتی ہمارے گاؤں میں جو پانی کا پرابلم تھا وہ ہم نے مل کے جو ہے اب ماشاء اللہ ہم بہت جلد دو پرانس جی ناصر باستارد صاحب آپ نے جائن کیا سار آپ کو واز آ رہی ہے ناصر باستارد صاحب آپ کو واز آ رہی سار ناصر باستارد صاحب شہر نیٹورک کی وجہ سے ہمیں جائن نہیں کر پائے لیکن میں آپ سب دوستوں سے آپ سمیت اور دیگر جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی گاؤں میں دھیاتوں میں یہ ویلفر کمیٹی بنی ہیں جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں وہ اس کو اپنی کمیٹی سمجھے وہ اس چکر میں مت پڑھیں کہ فلاہ آگے ہے تو وہ چیئرمن بن جائے گا اور میں پیچھ ہوں تو میں کے لیے کسی ایک ملے کے لیے نہیں ہیں کافی جگہوں پر یہ مسائل پیش آ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ آگے ہے تو اب ہمیں نیا پلیٹ فارم بنانا چاہئے بھئی آپ نے نیا پلیٹ فارم بنا کر بھی اگر وہی کام کرنا ہے تو آپ اکٹھے رہکار متحدد کر جتنے مسائل ہیں ان کو اتفاق رائے سے حل کرنے کی کوشش کریں سب بھائی مل کر جو ہے وہ جتنے مسائل آپ کے ارد ارد ہیں ان کو حل کریں ناصر بستار صاحب آپ کو آرہی ہے ناصر بستار صاحب آرہی ہے آپ کو ناصر صاحب آپ کو آرہی ہے سر ناصر صاحب آج ہمارے ساتھ جناب یہ کامیاب ترین کمیٹی جو ہے لہی در کلاں کی اس کے دوست شامل ہے پروگرام میں اور اپنے اپنے جو مرسوبے نے مکمل کی اس کے بارے میں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے مختبو کر رہے تھے سر آپ اس سل پر کیا مبارک بات ان کو دیتا اور اللہ تعالی اس کمیٹی کی اطبار اور لہ گاؤں ہمیشہ اپنا کرم وفضل رکھے اور ایک مثالی گاؤں بنیں خوبصورت بنیں لے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لئے ایک اچھا گاؤں ایسا گاؤں چھوڑ کے جائیں جو سب ایک چلے جانا نوجوان میں دیکھ رہا ہمیشہ ہر نیکی کی کام میں پیل کرنے کی سب لینے کی کوشش کرتے ہیں اور حکم بھی ہے اسلام میں جو نیکی کے معاملے میں آپ ایک دوسرے سے سب لینے کی کوشش کرو تو الحمد اللہ ایسے نوجوان ماشاء اللہ اور پورے منڈی بول دین میں نئی آنے والی ایسا ایسا تافلہ ہے ایسا تاروان ہے کہ ہر آنے والے دن میں منڈوں کے حساب کے سوشل ورکنگ میں اور منڈی بول دین میں ایک خاموش اور بہت بڑا انقلاب اللہ کے پورے جائیں جی ناظرین آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری اس مہم سے آپ سب بھائیوں کے تامن سے آپ سب بھائیوں کی مدد سے زلہ منڈی بہول دین میں اب یہ ایک جو ٹرنڈ ہے یہ چل گیا ہے ہر گاؤں میں ہر گاؤں کے نوجوان ہر گاؤں کے ورسیز جو ہیں وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہے کہ اپنے گاؤں واسو ہے اور جس میں ڈھوک جوڑی ہے اور اسی علاقے میں ایک اور کمیٹی ہے مرالا کی مرالا والوں میں ایک نئی مسال کیم کی ہے ایسے منظم طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں یقین جنہ میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے اور پروگرام میں وہ آئے تھے ان کے اساتھ اکرام جو ریٹائرڈ ہیں بزرگ ہیں لیکن ان کا جوش و خروش دیدنی تھا وہ بڑے پور عظم تھے وہ مطلب ہر حال میں مرالا کو زلہ منڈی باولدین کا بلکہ پاکستان کا نمبر وان گاؤں بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش اور جدوزید کرنے کے لیے گفتگو کر رہے تھے اور ماشاء اللہ مرالا میں تعلیمی لحاظ سے بھی کافی آگیا ہے ہمارے دوسرے دیعتوں سے اور وہاں کے جو نوجوان ہیں اوور سیز انہوں نے بہت کام بہت دو چیزیں باتیں ایڈ کرنا جا رہا جی دیکھیں کہ جتنی کومیٹیز بنی ہوئے ان میں ایک نئی چیز پاکستان میں پاکستان میں ہمیشہ یہ اترہ ہے کہ میں کر رہا ہوں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری حکومتے ہوں ان میں کوئی بھی پیسے نہیں ملتے اب کسی بھی کومیٹی میں جو میر بڑے گاؤں جن میں میں سن دیکھ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے اب یہ انوکھا گام ہے اور یہ انوکھے لوگ ہیں یہ اللہ کی مزید ہمیں جو ہے جی سر آپ کے آواز کٹ گیا سر آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو اپنی گفتگو جارے رکھئے ناصر باز صاحب کے آواز کٹ گیا ہے یقینا یہ اللہ تعالی کا خصوصی کرم ہے جو لوگ اپنی جیو سے پیسے لگا کر اپنے مسائل حل کرنے لئے نکل پڑے ہیں اور آپ ہر گاؤں میں جو خوشی گمی میں موضوع بیعث ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں کی کمیٹی کیا کام کر رہی ہے اور آپ کے گاؤں کی کمیٹی کمیٹی کیا کام کر رہی ہے یعنی جو موضوع ہے گاؤں بیعث بیعث جی آپ کے باز کٹ گیا رہا سلام تو میں کہنا رہا کہ جب ہم میں سے ہم کا یہ جو سفر ہے الحمدلللہ یہ ایسا سفر ہے جس میں دنیا بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے آخرت بھی ہے تو منڈی بولدین کے جو لوگ ہیں یہ انشاءاللہ منڈی بولدین کی پاکستان میں ہی نہیں دنیا میں انشاءاللہ دل مثال دی جائے کہ کس طرح یہ کھلے دل کے لوگ ہیں ناصر بھائی یہ منڈی بولدین میں جو ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہر گاؤں دوسرے گاؤں سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور برسیز اور گاؤں کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اس مقابلے میں آگے ہیں تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر یہ واحد مقابلہ ہے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبق لینے کی کوشش ہو تو ہم نے انشاءاللہ مزید اس مقابلے کو اور بڑھانا ہے اور میں تھوڑی سی جو آپ دیکھیں کئی گاؤں میں دیکھیں جس طرح آپ گاؤں میں ایک دوسری ساتھ تعاون کرتی ہیں ایک گاؤں میں دو بھی بنی ہوئی ہیں جس طرح آپ گجر فانڈویشن ہے دوسری ہے آپ کے پاس فنڈنگ زیادہ ہے آپ کے پاس ڈونر بڑے ہیں لیکن وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں اب وارہ عالم شاہ دیکھیں تو اس میں احساس اور میاں شاہ محمد ویل فیر وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں یہ ایک نئی چیز ہے ایک نیا مقابلہ ہے ایک اچھا اور پازیٹیف جو ہے وہ ایسا مقابلہ ہے جس کے فوائد ہی فوائد ہیں جس سے نیکیوں بڑھ رہی ہیں جس سکون بڑھ رہے ہیں جس امن آرہ ہے کوش حالی آرہ ہے ایک دوسرے سے لوگ مل رہے ہیں وارس اپنے گاؤں کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ وقت کا زیان نہیں کرتے تو اس کے فائدے ہم تو گینے نہیں سکتے جس طرح ہم فوائد کا حساب نہیں کر سکتے اسی طرح جو ہمارے آگے آنے والے جو ہمیں چیلنجز ہیں تعلیم کے حوالے سے سیدھ کے ہے اوورسیز کے بعد جو گاؤں کے یا شہر کے جو تاجر ہیں جو بزنس امین ہیں ان کو بھی آنا ہوگا اور اوورسیز نے تو قربانی دی اوورسیز مشکل سے پیسے کما کے اپنے گاؤں کے بھیج رہے ہیں لگا رہے ہیں تو گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کو بھی اس ہر بندہ اس میں حصہ ڈالے انشاءاللہ یہ سارے کام ہوں گے لیکن بہت بڑا ایلہ ہے اب آبادی بیس راک کے قریب ہے اور چار سو سے اب گاؤں آئیں تو ظہر پھر یہ سفر ہے تو کٹھن ہے مشکل ہے لیکن ہے بڑا خوبصورت انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے اور ہم جتنے بھی دوست ہیں یہ سب کی باز ہے یہ سب کا قام ہے یہ سب کی تحریک ہے کوئی اس میں کسی کی برابر کے حصے دار ہو اور سب ہم اس میں برابر کے جو ہے ہمیں آنرشپ مل نام جو ہے مزید روشن کرنا جی انشاءاللہ انشاءاللہ برابر میکن صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے سر اپنا سپیکر آن میوٹ کر کے میسیج دی جیے تاکہ لیدر کلاں کے جتنے بھی آور سیز ہے وہ بڑھ چڑھ کر آپ کی کمیٹی کو چندہ دیں آپ کی کمیٹی کو فنڈنگ کریں تاکہ آپ اپنے جو منصوبہ جات رہ گئے ان کو مکمل کر سکیں جی آبرار میکن صاحب جی آواز آ رہی ہے بھائی جان جی آ رہی ہے اچھا میسیج میرا تو یہی ہے سرطور پہلا میسیج میں پنجابی بچ دیوان تھا جس طرح بھائیرہ نے کیا بہت اچھی گال مقابلہ ہو رہے مقابلہ ہوں نامی چاہیدہ نیکی چاہیدہ جس طرح سارے بندے لے رہے ہیں بہت اچھی گال پوست باد یہ بھی گال ٹھیک ہے کہ اللہ پاک دا کرمے مطلب کہ سان اللہ پاک نے تفیق دیتی مطلب سار کر رہے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی طرف ہیلپ کر رہے ہیں جنہ کسی کر سکنے سان کمال اللہ پاک دی سان تکرہ اور سب تو پہلی گال کہ سان ڈی لگ کے کنیا بندے ہیں جس رہے ہیں کہ بہت زیادہ پینڈ لگ کے بنا رہے ہیں مطلب سوس ریٹنیا دا آغاز ہو چکے بہت زیادہ لوگ کھا چاہے جس روکان کہ رہے ہیں ہونے لئے چاہے اپنی چاہے میں سون چاہے بھکان بھکان پینڈ وہ بھنانا چاہے دے مطلب بہت زیادہ نیکی دکھام جنہیں کرنے ساڑھے لوگ اچھی گالے سارے پینڈ ڈیویلپ ہو چاہے مطلب سواہی نظام وغیدہ بدیاں دی ہیلپ گریب دی اور دوجی طرف ایک اور گال جڑا میرا مائنڈ میں اپنی طرف ہو کریں گا اپنی طرف میں نہیں کہنا کیونکہ ساڑی سوسائیٹی سوسائیٹی دی طرف ہوئی ہوئے گا لیکن پورا خرچہ میں کریں گا کہ اپنے پینڈ بچی دی شادی ملیش کریں دے نا کسی دعوی مطلب پتا نہیں لگن دینا کہ اسا نہیں کی تھی لیکن میں اپنی طرف پورا خرچہ کریں گا میں پاکستان گیا اسی لاس دن آباد کر آئی انشاءاللہ ہر سال اسی کوشش کریں گے اور کر بھی سکنے اسی سارے چھوٹے موٹے جڑنے پرجیک تو ختم ہو رہے ہیں پھر ہر سال انشاءاللہ جنگ گیا بچیاں شادی پورا پورا تامن کریں گے بغیر کسی شرمیٹ تو بغیر کسی دس سین پتہ نہ لگے کیونکہ کسی نفس نہ ہوئے مجرور نہ کسی پتہ لگے کہ شیم ہوئے کہ تو سی کر رہے ہو یا مطلب ہے کسی دی آئی جس طرح سنیان صاحب نے کہ راب دن دے رہے جنگ گوی ہلپ کیتی ہے وہ پچھلے رمضان چھوی میں پاکستان سا اپنی طورت بھی کیتی ہے لیکن ایک دس ہے کہ سسائٹی دی طرف ہوئے اس سے تنہا انشاءاللہ ہور جڑے ہونے آنے دن چھے زیدہ زیادہ ساڑے پروجیکٹ جان دے اور فاندہ بھی کوئی مسئلہ نہیں جس طرح بھائیرہ کیا کہ اللہ شکر سارے بھائیرہ دو جی تو واد واد کی جڑے کر رہے سارے اللہ پاک امی تے وے تے اللہ پاک دی رضا ایک جس بند اک لانے ان سر میں دنیا تے جس طرح مطلب اپنا تجربہ ازمائے اگر آج سو یورو دیتا نوالی اگلے دنی دو سو پانچ سو ہزار کام مطلب آج جن ہے اس طرح جس طرح عدیث بھی ہے کہ کوئی بندہ اللہ دی راج دیتا ایک روپیہ بھی زائن نہیں تے کس ظلم کی تے بندہ بچ نہیں سکتا اس طرح جن اللہ دی راج خرچ کرو دی دنیا دن دن دگ ن چگنا سات گنا زیادہ اپنا ذاتی تجربہ ہے بس میکر صاحب ماشاء اللہ آپ میسج آپ کا جو ہے اگر لوگوں نے سنا تو یقینا وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے آج کا جو اختتامی میسج ہے وہ میں چاہوں گا کہ سید عطر عبادشاہ صاحب دے کیونکہ ان کی گفتگو جو ہے وہ بڑی مصبت گفتگو ہے اور میں چاہوں گا کہ آج کا پروگرام کا اختتام بھی انہی کے میسج کے ساتھ کریں جی شاہ صاحب آپ کو واضح آرہی ہے سر شاہ صاحب آپ کو واضح آرہی ہے سر آرہی ہے can you repeat question please جی شاہ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آج کا اختتام میسج ہے وہ آپ اپنے لیدر کلا کے آورسیز کو دے اپنے اہلیانے لیدر کو دے اپنے نوجوان و بزرگوں کو دے تاکہ جو مسائل رہ گئے ہیں وہ سب متحد ہو کر مل کر حل کیے جا سکیں جی بالکل میں سب سے پہلے آورسیز کا شکریہ دا کرتا ہوں بھائی ممتاز صاحب اکیار صاحب اور عبرار صاحب کا انہوں نے بڑی میند کی انہوں نے سپورٹ کی جب ہم پاکستان میں تھے ظاہر ہے ہم نے اس سوسائٹی کو وجود میں لائے تو ان لوگوں نے بہت ہی دلچسپی لئی بہت ہمیں امونٹ بیجی پیسے بیجی جو بھی پروڈیکٹ سے ہم نے پروڈیکٹ بنائے ان سے صلاح مشروع کر کہ انہوں نے ہمیں لما با لما گائیڈنگ کی تو ان کا شکریہ اور جتنے بھی ہمارے گاؤں کے اورسیز ہیں ان سے گزارش ہے جو مزید ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم اپنے گاؤں میں مزید سہولیات پیدا کر سکے تو ہمارے نوجوان ہیں یوت ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے پراپر طریقے سے آپ جو میٹنگ سے اٹینڈ کیا کریں تو انشاءاللہ ہم اس سوسائیٹی کو مزید آگے لے چلیں گے سوسائیٹی کے ساتھ مزید جو ہے وہ ہم اس طرح کی سولیات پیدا کریں گے کہ ہم گور پہ دیکھ ہی نہ ہم کسی کی ضرورتی نہ فیل کریں تو انشاءاللہ ہم سب گاؤں والے اور سب ادھر والے ہم مل کے اس سوسائیٹی کو مزید آگے رن کریں گے چلائیں گے اور مزید بہتر سے بہتر بنائیں گے ناظرین آپ نے لیدر کلان کے دوستوں کی گفتگو سنی آپ نے تفصیل سے بتایا جو منصوبے انہیں مکمل کی ہیں اور جو آنے والے وقت میں منصوبے مکمل کرنا چاہتے ہیں یقیناً یہ وہ تمام دیہاتوں کے مسائل بھی ایک جیسے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب اپنے گھر میں اپنی حصیت کے مطابق ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیونٹی ٹو نیوز اور اس کی تمام ٹیم کا بھی ہم شکر گزار ہیں منڈی باولدین والے کہ وہ ہمیں شعور اس کی بزاری کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کا بھرپور کردار ہے ہمارے میسج جو ہیں وہ مختلف مل کر کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جب ہم سب مل کر کام کریں گے تو یقیناً مسائل جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کام یا بھی ملے گی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو ہے انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا جو تنظیم ابھی تک سیمیٹی ٹو نیوز پر اپنا پروگرام نہیں کر سکی ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے ہماری ایک ہی خواہش ہے ہماری ایک ہی کوشش ہے کہ آپ کے کاموں کو لائفز موسیقی موسیقی